اسلام علیکم خواتین و حضرات آج کا سوال بہت اہم ہے مرشد کی تعلیم و تربیت سے مرید کی ایک سائٹ تو روشن ہو جاتی ہے لیکن ساتھ ہی میسیو ریٹالییشن کی وجہ سے وہ منٹلی سٹیبل نہیں ہو پاتا ایسے میں گناہ سے بچنے کے لیے وہ کیا کرے روحانی سکولر مرشد کامل جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک زمانے میں جب میں گورنمنٹ میں کام کر رہا تھا تو ایک مرٹائے نیشنل کمپنی کی جوب ایڈورٹائز ہوئی جس کے لیے میں نے اپلائے کر دیا جب بورڈ نے ذہن بنا لیا کہ مجھے لینا ہے تو انٹرویو میں بورڈ کے چیرمین نے مجھ سے کہا we have mind to take you لیکن میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا in private sector rewards are very high but penalties are also equally high ہم یاد رکھنا چاہئے کہ وہ کام جن کے rewards بڑے high ہیں وہاں penalties بھی ہوتی ہیں یہ penalty ہمارا نفس ہے جہاں ہم سے ذرا سی slip ہو گئی وہاں ہماری penalty شروع ہو گئی یہ rewards ہیں ہی اس لیے کیونکہ ہم اپنے نفس سے رٹتے ہیں علم, training, صحبت ان تین چیزوں سے جب ہم کچھ سیکھتے ہیں اور ہماری ایک سائٹ develop اور roshan ہونے لگتی ہے تو دوسری سائٹ کو ہمیں خود ہی control کرنا ہوتا ہے کسی نے ایک بار مجھ سے سوال پوچھا کہ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا جب اب ہم قیامت تک گناہوں سے پاک ہو گئے اور ہم آزاد ہیں جو کرتے رہیں ہمیں سزا نہیں ملے گی کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا کفارہ ادا کر دیا ہے اسی طرح مسلمانوں میں یہ concept roshan پا گیا کہ ہم فلاں پیر صاحب کے مرید ہیں ہمیں کیا فکر یہ concept کہ میرے مرشید مجھے بچا لیں گے ٹھیک نہیں ہمارا ایمان ہے کہ پروزہ حساب باپ بیٹے کے اور بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا ہر شخص کو اپنے آمال کا جواب خود دینا ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ کسی کی سی فارش کر سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو شافع محشر ہیں اس لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیعت کرنے کے بعد میں جو چاہوں کر لوں پکڑا نہیں جاؤں گا دراصل مرشید اور بیعت کے اصل concept کو ہم بھول گئے اور ہم نے اسے اپنے فائدے کے مطابق اپنی سوچ کے ذریعے improvise کر لیا اصل concept یہ تھا کہ جب ہم کسی صاحب علم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور ان کے پاس جا کر بیٹھنے لگتے ہیں اور اپنی کیفیات ان سے بیان کرتے ہیں کہ صاحب میں رشوت کے پیسے کو انکار نہیں کر پا رہا تو وہ صاحب علم آپ کو سمجھاتے بھی ہیں اور ذکر الہی کی صورت میں کوئی ایکسی ایکسرسائز بھی کرنے کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ رشوت کے پیسے سے محفوظ رہ سکیں مرشید آپ کو دھیان بٹانا سکھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب رشوت کے پیسے ٹیبل پر رکھے ہوں تو یہ پڑھنا شروع کرتو ان پیسوں کی طرف دھیان نہیں جائے گا یوں رشوت لینے اور گناہ کرنے سے بچ جاؤ گے آپ جن صاحبے علم کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں جو آپ کو علم سکھاتے ہیں اور آپ کی ٹریننگ کرتے ہیں ان کی صحبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے اپنی ایسی کیفیات کا ذکر کریں جو گناہ کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہیں وہ آپ کو کوئی نہ کوئی ذکر یا طریقہ اس نفسانی خواہش سے دور رہنے کا بتا دیں گے وہ کمزور لمحہ بیٹھ جائے تو انسان گناہ سے بچ جاتا ہے کیونکہ گناہ اٹھ ا سپر اف تا مومنٹ سرزت ہوتا ہے انسان پلینڈ گناہ بہت کم کرتا ہے اگر صاحبے علم نے آپ کو مومنٹری خواہش سے بچا لیا اور آپ امپلسیو نہیں ہوئے تو آپ گناہ سے بچ جائیں گے واہ واہ میرے اچھے ناظرین آپ دیکھیں کہ یہ کتنا ڈیفرنٹ کوئسٹن ہے آج کا کوئسٹن اور آنسر دونوں ہی بہت ڈیفرنٹ ہیں آپ نے میرا خیال ہے اس طرح کی بات پہلے بہت کم سنی ہوگی کہ ہم جو نفسانی خواہش سے بعض وقت بچ نہیں پاتے اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اور جو آپ کے مرشد ہیں جو صاحبے علم ہیں وہ کیسے آپ کی ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کوئی ایسی پڑھائی دے دیتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی نفسانی خواہش کا شکار ہونے لگیں تو آپ نے یہ پڑھنا شروع کر دینا ہے تو آپ کا دھیان بڑھ جائے گا آپ اس لمحے اس نفسانی خواہش کے قابو میں نہیں آئیں گے کمزوری کا مظاہرہ نہیں کریں گے سٹرونگ ہو جائیں گے تو مومنٹری جو ڈیزائر ہے اس سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے جناب سید صرفاز عحمد شاہ صاحب نے کہ کیسے مرشید آپ کی اس سلسلے میں ہیلپ کرتے ہیں اور اگر وہ لمحہ جب نفس غالب آ رہا ہے اس لمحے میں ہم نے اپنی اس کمزوری پہ قابو با لیا اس لمحے میں اپنے آپ کو بچا لیا تو سمجھ لیں کہ ہم نیکی کے راستے پہ تیزی سے چلنا بلکہ بھاگنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ کل ایک نئے سوال اور جواب کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے رخصانہ بشیر کو اجازت دیتی ہے چلتے چلتے بتاتی چلوں آج کے سوال اور جواب کا ریفرنس کتاب نوائے فقیر پیج رامبہ سیونٹی تھری ان سیونٹی فور